مرکزی جلوس مقبول امام برگاہ سے برامد ہو کر اپنے روائیتی رستوں سے ہوتا ہوا فارا چوب کی طرف رما دوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت سارے عزادار یہاں پہ موجود ہیں جلوس ہے اور سیکیورٹی اداریں ہمارے ساتھ موجود ہیں جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں جلوس کو تو ناظرین ہم آپ کی بات کر رہتے ہیں یہاں پہ مختلف عزاداروں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین پیس فورس کے چیئرمین جناب اسغر خان بابر صاحب ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ شاہین پیس فورس کے جو ہیں وہ سیکیورٹی پہ مامور ہیں کتنے والنٹیر موجود ہیں اور اگزیٹ اور انٹر کتنے ہیں اور کتنے لوگ جوٹی پہ کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب جی وآلیکم اسلام ورحمت اللہ سر طبیعت مزاج کیسے ہیں شکر الحمدللہ جی اللہ پاکہ سان سب سے پہلے تو ہم اپریشیٹ کریں گے سر شاہین پیس فورس کو جس طرح جوٹی سر انجام دے رہے ہیں وہ انتہائی مشکل کام ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ پرنڈی نیوز کر کے آپ کوریج کرتے ہیں ہر سال اور اس جس کو جاگر کرتے ہیں شاہین پیس فورس کا جتنا بھی یہاں پہ ورک ہے اس کو آپ کور کرتے ہیں اور اس کو آگے جو ہے نا وہ میڈیا میں بھی پیش کرتے ہیں سر آپ بتائیں گے کہ کتنے لوگ ڈیوٹی پہ ممبور ہیں آپ کے زیرے نگرانے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہماری اصل میں تین سرکل ہوتے ہیں ایک ٹیکسلا سرکل ہے ایک پٹوار سرکل ہے ایک راول سرکل ہے تو اس وقت چکے جلوس جو یہ والا جلوس ہے یہ راول سرکل میں ہے اس لیے یہاں پر جو پیرودائی یونٹ ہے اور ویسٹری یونٹ ہے اس کے ساتھ اور سٹی یونٹ ہے یہ تین یونٹ کے تقریباً ملاک ہیں ایک سو بیس کے قریب لڑکے جو ہیں نا وہ آج اس جلوس کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں سپیشل باقی جو ہیں وہ ٹیکسلا میں اپنے ہیں ٹینچ میں اپنی جو کینٹ کی ارئیے میں اپنے جلوس ہو رہے ہیں تو صرف سپیشل یہاں کے لیے ایک سو بیس لڑکے ہیں باقی اپنے دیوٹی دے رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کتنا تعامل کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ سر یہ شروع سے ہم میں کہتا بھی آیا ہوں کہ سیکیورٹی اداروں کے انتظامیہ سپیشلی پولیس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ چونکہ ان کی سی سرپرستی میں یہ سارا ہوتا ہے اور وہ ہی ہمیں جو ہے نا سارا جتنا بھی ایس او پیز ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں ان ایس او پیز پہ جو ہے وہ شائن پیس فورس جو ہے وہ اپنا ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ انس کے علاوہ دیگر جو یہاں پر اہلے تشریح ادارات ہیں ان کا ایک بہت اچھا کنٹیبوشن رہا ہے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون رہا ہے تو ہمیں کبھی کسی قسم کی پریشانی الحمدللہ نہیں ہوئی اور سارا اب لاسٹ میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ آنے والے جو نئے ادارات انٹر ہو رہے ہیں شائن پیس فورس میں یا ہونا چاہتے ہیں انٹر ہونا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ جو ہے نا ہر سال ہمارے ماشاءاللہ سے تعداد جو ہے وہ بڑھتی ہے اور نئے لڑکے جو ہیں وہ اس ٹیم میں آتے ہیں میرا ان کے لیے پیغام یہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہماری ہمارا ملک ہے ہمارا پاکستان ہماری ریاست جس کا وجود ہے تو ہمارا وجود بھی قائم ہے تو سب سے پہلے جو ہے تمام فرقہ واریت کو ایک سائٹ پر رکھ کر تمام مسالیں کو ایک سائٹ پر رکھ کر صرف اس چیز کو سوچیں کہ ہمارا ملک اگر آج آمن میں ہے تو ہم بھی آمن میں رہیں گے انشاءاللہ تو اس جذبے کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ تمام جتنے بھی ویلینٹیئرز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور آنے والوں کو لی بھی یہی پیغام بہت شکریہ سر اسلام علیکم السلام کیا نام ہے سر آپ کا مضرباز اچھا سر مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج کا جو دن ہے اس کے والے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ پریں گے جی سوئی جی اچھا سر مجھے یہ بتائیے کہ آزاداری امام عثیان علیہ السلام کا مقصد کے سر آزاداری امام عثیان علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے اور اس میں کوئی کبھی بھی کسی وقت کوئی بھی بندہ ردو بدل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہی اس کا درس ہے یزید نے کربلا میں دین خدا کو دین رسول کو تبدیل کرنا چاہا جس کے لئے امام عثیان نے یہ قربانی دی اور کربلا میں یہ جو آج تک اس کی یاد ترہ تازہ ہے اور یزید کا نام لے وہاں کوئی بھی نہیں ہے اب یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک آزادار اور آئیے ہم ان سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اجتر بتائیے گا کہ ازاداری امام عثیان علیہ السلام کا مقصد کیا ہے اصل میں ازاداری امام عثیان علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں مطلب ظلم کی جو انتہا دنیا میں دیکھی گئی ہے وہ سارا جتنا بھی پلے ہوئے وہ سارا امام عثیان علیہ علیہ السلام کی وجہ سے دنیا کو پتا چلا ہے آج اگر بہنوں کے سر پہ چادر ہے تو امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے آج اگر کہیں پہ بھی ظلم ہوتا ہے اس کے اوپر اتجاج کرنے کے لیے جو لوگ نکلتے ہیں ان کو پتا ہی امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے پتا چلا ہے کیونکہ یہ واقعہ کربلا اور نینوہ کا واقعہ ایسا ہے جس سے پوری دنیا کو اجاگر کیا ہے کہ ظلم کیا ہے اور زیادتی کیا ہے اور جو ہے نا جی عدل کیا ہے اور انصاف کیا ہے ٹھیک ہے اس حوالے سے جو ہے نا ساری دنیا دس مورم تک جو ہے نا اپنے اس اتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر آ جاتی ہے اور باہر آنے کے بعد جو ہے نا جی وہ اپنا اتجاج ریکارڈ کرواتی ہے اور جتنے بھی سوشل میڈیا ہے جتنا بھی ہے وہ اس بارے میں جو ہے نا جی سب سے پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے تو میں نے جو آپ کو بتایا وہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو ہے نا جی ہمارے ساتھ موجود ہیں نہائیت نفیس ہم ان سے پوچھتے ہیں آج کے دن سے والے سے ان سے بات کرتے ہیں تو اسلام علیکم آغا صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ عزاداری امام محسین علیہ السلام کا مقصد کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون رِزَن بِقِزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ امام حسین علیہ السلام اپنے نانے کا شہر مدینہ کو چھوڑ کر آپ اس وقت آزم سفر اور پھر مقہ میں پہنچتے ہیں مقہ میں پہنچ پر آپ نے حج کا ارادہ کیا لیکن دیکھا کہ حجاج کی شکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں لہذا آپ نے اپنے حج کو جو ہے عمرے میں تبدیل کر کے آزمِ کربلا ہوئے دو محرم کو سید و شدہ امام حسین علیہ السلام میدانِ کربلا میں پہنچتے ہیں وہاں پر پہنچ کر آپ نے معلوم کیا کہ یہ کون سی سرزمین ہے کسی نے کہا کہ یہ نینوا ہے کسی نے کہا یہ کربو بلا ہے جب آپ نے جو ہے وہاں کی مٹی کو سنگا کہا کہ میرے نانا نے اسی زمین کے مطلق کہا تھا کہ میری شہادت اس جگہ پر ہوگی لہذا سارے کے سارے جو ہے رک گئے اشکیہ کی فوج میں سے ایک ہزار لشکر نے آ کر آپ کا راستہ روکا آپ قریم ابن قریم تھے آپ نے جب یہ دیکھا کہ یہ سارے کے سارے پیاسیں ہیں ایک ہزار کا لشکر آپ نے مولا غزباز کو کہایا کہ اے آباس اے علی اکبر ان سب کو پانی پلاو یہیں تک کہ نہیں بلکہ جو ہے ان کے گوڑوں کو ان کے ہیوانات کو بھی جو ہے پانی پلایا جائے امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر جب نماز ادا کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر جو ہے اشکیہ کی ساری کی ساری فوج آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی امام نے ایک مرتبہ راستہ رکنے والا حر تھے کہا کہ حر تجھ پر تیری ماں روئے حر جانتا تھا کہ آپ کی کون سی حسی ہے آپ کی والدہ گرامی کون ہے لہذا وہ خموش ہو گیا امام علیہ السلام کا قیام کا مقصد کیا ہے Winter آج ہم سارے کے سارے کیوں یہاں پر جمع ہیں مقصد شہادت امام حسین کیا ہے جی انسانیت ہے جی مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام یہ کہتے کہ رشتے ہیں جی والدین کا رشتہ بین بائیوں کا رشتہ عزو قرف کا رشتہ بچوں کا رشتہ بیوی کا رشتہ شور کا یہ سارے کی ساری انسانیت ہے جس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے میدانے کربلا میں یومِ اشورہ یہ ایک جملہ کہہ کر پوری کائنات میں جو ہے یہ وہ واحد جملہ ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میرے قتل کی بغیر میرے نانے کا دین باقی نہیں رہ سکتا تو آؤ تیرو تلوارو مجھے چھنی چھنی کر دو امام حسین علیہ السلام نے میدانے کربلا میں وہ شہادت پیش کی آپ نے علی اکبر کو پیش کیا آپ نے مولا غزی عباس کو پیش کیا شہزادہ کاسم کے ٹکڑے اٹھائے شہزادہ علی اکبر کو لے کر گئے اور یہ جملہ کہا کہ اِنَّا لِلہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْهُونَ رِزَن بِكِزَائِهِ وَتِسْلِيمَ مَلِيْ عَمْرِهِ آپ سات مرتبہ آگے گئے سات مرتبہ پیچھ اٹھے امام حسین علیہ السلام آج پوری دنیا میں مولا حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے کیوں کر کے میدانے کربلا میں دو جو ہے راستے کر دیئے گئے ایک راستہ جو ہے حسینی راستہ اور دوسرا یزید کا راستہ آج بھی حمد اللہ ہم سارے کے سارے پاکستان کے رہنے والے سارے کے سارے حسینی ہیں حسین رب کے ہیں حسین سب کے ہیں بہت شکریہ آگا صاحب ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیبِ اہلِ سنت جامعہ مسجد راجعبزار راولپنڈی جناب حافظ اقبال الرزوی صاحب اسلام علیکم صاحب جناب آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا سار ہم سب سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ شانِ حالِ بیعت کے بارے میں مختصرا بیان فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا صَالَكُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةَ قرآن پاک کے اندر یہ آیتِ کریمہ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کے پیرِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ میرے قربتداروں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کریں اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ خطبہِ حجت الودا جس میں آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ہے قرآن اور دوسری ہے میری اہلِ بیتِ اطحار اگر میری اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ محبت کرو گے تو فلاح پا جاؤ گے اس کے علاوہ جو عیسائیوں کے ساتھ مباہلا ہوا قرآن کی اندر اس کا بڑا تفصیل کے ساتھ اللہ کریم نے ذکر فرمایا اور اس میں حضور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پانچ تن حضرت علی المرتضی شہرِ خدا حضرت فاطمہ و ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضرت حسنین کریمین اور خود حضور نبی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ وہ اہلِ بیتِ اطحار کا مقابلہ نہ کر سکے تو اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر بھی احادیثِ مبارکہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے اور پھر حضور نبی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین امینی وآلہ مینال حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس کے علاوہ حضور نبی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیثِ مبارکہ ارشاد فرمائی حضور نے فرمایا کہ جو میری اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان کامل کرنے کے لئے ایمان کو مضبوط کرنے کے لئے اہلِ بیتِ اطحار کی محبت ہم سب پر لازم ہے اور پھر حضور نبی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ بغض رکھتا ہے کیوں؟ کہ حضور نے خود فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا پھر حضور نبی علیہ وآلہ وسلم خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ حضرت فاطمہ تو زہرہ کا مقام اور مرتبہ حضرت حسنین کریمین کا مرتبہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے جو محبت کرنے ہے وہ اسلام کے این مطابق ہے اور اسلام کا بنیادی نقطہ ہی اہلِ بیتِ اطحار کے ساتھ محبت کا ذریعہ ہے جناب ہمیں بتائیے کہ آج کا جو جلوس ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں جو کہ امن کومیٹی کا ذمہ دار ہوں سربراہ ہوں ذلیلہ علیہ وآلہ بندی کے اندر الحمدللہ یکم محرم سے لے کر آج تک جو ہے وہ امن کومیٹی نے بڑا بربور ادا کیا ہے کردار ادا کیا ہے آج ہم جو سائن صادق کے امام بارگاہ سے جلوس نکلتا ہے وہاں پر ہم گئے ہیں وہاں سے امن کومیٹی کے ہمارے یہ سارے محبران ہمارے ساتھ ہیں علماء اکرام شہر کے ہمارے ساتھ ہیں ہم وہاں سے چلے جلوس کے سارے انتظامات کو دیکھا الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جذبہ لوگوں کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ اور پھر نواز رسول عزیم علی مقام عزیم علی مقام عزیم علی حسین نے جس مقصد کے لئے قربانی دیا ہے وہ مقصد اسلام کی بقا اسلام کی سلامتی اور دین محمد کو بچانے کے لئے آپ کی قربانی کا مقصد تھا تو یہ جتنے لوگ ان جلوس میں شامل ہوتے ہیں یہ صرف اس اسلام کی محبت کو کہ نواز رسول نے تو سب کچھ قربان کر دیا بچے قربان کر دیئے اپنے بھانجے قربان کر دیئے حضرت عباس کے جو ہے وہ بازو کٹ گئے حضرت عون محمد کو قربان کر دیا معصوم علی اصغر اس کی قربانی کو قبول کر لی لیکن یزیدیوں کی بیعت قبول نہیں کی اور پھر آخری سجدہ جو ہے وہ دین اسلام کی خاطر دے کر یہ ثابت کیا کہ اسلام کا جھنڈہ ہمیشہ بلند رہے گا تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کا یہ جلوس آپ کے یاد میں اور آپ کو خراج اقیدت پیش کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے حسین رب کا حسین سب کا یہ جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اہل سنت بھی شامل ہیں اہل تشریح حضرات بھی شامل ہیں دیگر مقاطب فکر کے حضرات بھی شامل ہیں تو سارے حضرت امام علی مقام نواز رسول کو جو ہے وہ اپنے اپنے مقام پر خراج اقیدت پیش کر رہے ہیں اور قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلہ کے بعد ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ایک ننی پیاری عزادار بچی اور اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا علیکم اسلام بیٹا کیا نام ہے آپ کا ملاحمہ زینب ما شاء اللہ تو آج ہمیں آپ کیا سنائیں گی میں ایک ربائی سناؤں گے آپ کو بسم اللہ سنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پشت زلزنہ ہاں پہ ہوں گے امام دین چنچن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے ہڑ لائیں ملا انہوں کو پناہ ملے گی نہ پھر کہیں زارہ کے حسموں کو گل دے گی خود زمین ہوگا یہ حکم ہادی بونہ زمین کو سین فدق میں گار دے ہر ایک لائین کو ما شاء اللہ تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ایک پیاری سی بچی عزادار بچی اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بیٹا والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا فدق زارہ آپ کیا سنائیں گے ہمیں ربائی سنائیں گے فرازدار سمیسم بیان دیتے ہیں رہے گا زکر علی ہم زبان دیتے ہیں رہے گا زکر علی ہم زبان دیتے ہیں صفے بناو محبو کے دار سمیسم صفے بناو محبو کے دار سمیسم نماز عشق علی کی ازان دیتے ہیں ماشین رجبو دھو